ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں آپ میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے اس میں بھی ہے جیسے ہندو کے شنکر اچاریہ جو پرانے گزریں ان کا عقیدہ تھا ہر چیز میں پرماتما ہے یہ وحدت الوجود ہے اور وحدت الوجود شرق اور کفر کی سب سے گھناؤنی شکل ہے اگر کسی ایک انسان کو یا کسی ایک مخلوق کو آپ نے اللہ کے علاوہ معبود مان لیا تو وہ شرق ہے کفر ہے اور وحدت الوجود کا ماننے والا تو ہر چیز میں اللہ مانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندو جیس بدھ کو پوچھتا ہے اس میں بھی اللہ ہے اور ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب جن کی آج بہت سے اہل ادیس نوجوان تقریریں سنتے ہیں لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت اچھا دور سے دیتے ہیں اچھا دیتے ہیں وحدت الوجود کو مانتے ہیں انتہائی سڑا و عقیدہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک شرق ہے وحدت الوجود اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں اپنے آپ کو توحید والا بھی کہتے ہیں اور ابن عربی کے ہی ساکیدے کو صحیح کہتے ہیں ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں اللہ امام زہبی کہتے ہیں کہ اگر ابن عربی کی کتابوں میں شرق اور کفر نہیں ہے تو دنیا میں شرق اور کفر ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کر اور اس کو صحیح بول رہے ہیں ڈاکٹر اسرار ابن تیمیہ کا رد کر رہے ہیں جنہوں نے ابن عربی کا رد کیا ہے وحدت الوجود کا رد کیا عالم نہیں ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہی نہیں سمجھا بہت پھر سے جملہ بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ جس کو پڑھ کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے جس کو سمجھے مانے بغیر آپ جنت میں کوئی انسان نہیں جا سکتا جہنم سے بچ نہیں سکتا ڈاکٹر اسرار نے مولانا ابو الالہ مودودی صاحب نے اور دوسرے جو بڑے بڑے ان کے علماء ہیں انہوں نے یا تو اس کو اُلڑ دیا یا سمجھا ہی نہیں یا دھورا سمجھا دوسری چیزوں کی بات چھوڑیے کتنا اہم ہے اب میں جو کہہ رہا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو سوچئے کتنے لوگ ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کی غلط باتوں کو صحیح اور دین مان رہے ہیں تو ماننا ہے اگر آپ کو بچاؤ کرنا ہے تو جو سیف سائیڈ ہے دین کی وہ مناجر سلف ہے صحابہ کا طریقہ